یائے معروف مخلوط دیکھئے یہاں آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے اسے کہتے ہیں ریل ریل جس سے کپڑے سیئے جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ریل کا لفظ کیسے لکھا جاتا ہے رے، زیر، چھوٹیے اور لام انہیں آپس میں ملایا جائے تو لفظ بنتا ہے ریل دیکھئے ری، ل، ریل اب یہاں دیکھیں یہ اور زیر اکٹھا آیا ہے تو اسے ذرا سا لمبا کر کے بولیں گے ریل میرے ساتھ آپ بھی بولیے ریل بلکل صحیح اب اپنے سامنے دیکھئے کیا لفظ لکھا ہے بھیڑ بلکل صحیح لفظ لکھا ہے بھیڑ اب اگر میں بھے اور رے کے درمیان میں یہ لگا دوں تو پھر کیا بن جائے گا بھیڑ آئیے لکھ کر دیکھتے ہیں تو دیکھیں اگر لفظ بھیڑ میں یہ کا اضافہ کر دیا جائے تو لفظ بن جاتا ہے بھیڑ بھیڑ اور اگر یہاں بھے کے نیچے زیر لگا دیا جائے تو پھر اسے کیسے پڑھیں گے بھیڑ پڑھیں گے بلکل صحیح لفظ بن جائے گا بھیڑ اب ایک اور لفظ سے سمجھتے ہیں اس تصویر کا نام ہے تیر اسے کہتے ہیں تیر تیر کیسے لکھا جاتا ہے تیر زیر چھوٹیے اور رے کو ملانے سے تیر لفظ کیا بولا گیا تیر بلکل صحیح اسی طرح ایک لفظ ہے کی ل کیل لفظ ہے کیل یہاں بھی یہ سے پہلے زیر لگا ہے اس لئے ہم ذرا لمبا کر کے بول رہے ہیں یہ کی آواز ذرا لمبی سنائی دے رہی ہے کیل اسے دیکھیں اور پڑھنے کی کوشش کریں چی ز چیز بلکل صحیح لفظ بولا گیا چیز اب ان حرف کو پڑھیں بے زیر چھوٹیے چے بلکل صحیح یہ تین حرف ہیں اور بے کے نیچے لگی ہے زیر تو اسے کیسے پڑھیں گے بی چ بی لفظ کیا بولا گیا بی بلکل صحیح دیکھ کر بتائیں یہ کس جانور کی تصویر ہے چیتا بلکل صحیح تو اب اسے پڑھنے کی کوشش کریں چی تا چی تا چیتا بلکل صحیح لفظ بولا گیا چیتا اب یہاں سب لفظ میں آپ دیکھئے تو یہ سے پہلے والے حرف کے اوپر اوپر نہیں نیچے کی طرف زیر لگی ہے زیر تو حرف کے نیچے لگتی ہے تو دیکھیں ہم نے یہ کی آواز کو یہاں ذرا لمبا کر کے بولنا ہے آئیے اب کچھ اور لفظ دیکھتے ہیں کھی تی اور ملایا تو کیا لفظ بنا کھی تی بلکل صحیح یہاں کھی کے نیچے زیر نہیں لگی گی اور لفظ بولا جائے گا کھی تی پھر لکھا گیا ہے جی تی تو کیا لفظ بن گیا جی بلکل صحیح لفظ بن گیا جی اب آپ انہیں پڑھنے کی کوشش کریں گی لا اور کیا لفظ بن جائے گا گیلا بلکل صحیح لفظ بن جائے گا گیلا اور گیلا سے ہم ایک لفظ بنا سکتے ہیں گیلی علیو کو ہٹایا چھوٹی یہ لگائی تو لفظ بن گیا گیلی اور اگر چھوٹی یہ کی جگہ بڑی یہ لگا دیں تو پھر کیا لفظ بن جائے گا گیلے بلکل صحیح لفظ بن جائے گا گیلے آئیے اب اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں سس تی یہاں دو سین ہیں اس لئے پہلے سین نے اپنی شکل کو کش کی طرح بنا لیا ہے اور لفظ کیا بولا گیا سستی بلکل صحیح لفظ بولا گیا سستی اب جملہ پڑھتے ہیں ریل سستی ہے آپ اس جملے کو پڑھیں بلکل صحیح یہاں دیکھیں ایک جملہ لکھا ہے پہلے میں اس جملے کو پڑھتی ہوں اور پھر آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے گا بازی کس نے جیتی آپ پڑھیں بلکل صحیح دوسرا جملہ پڑھتے ہیں سادک نے بازی جیتی اب آپ اسے پڑھنے کی کوشش کریں بلکل صحیح آپ نے بلکل صحیح پڑھا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کونسا پرندہ ہے چیل بلکل صحیح یہ ہے چیل اور چیل کو کیسے لکھا جاتا ہے چیل لفظ لکھا گیا چیل اب یہاں دیکھیں چیل کے بارے میں ایک جملہ لکھا ہے چیل اور چھوٹی ایک کو ملانے سے اور اس کے ساتھ کونسا حرف ہے رے اب اسی طرح ہم اگلے لفظ چیز کو توڑ کر دیکھتے ہیں بتائیے سب سے پہلے میں کیا لکھوں گی چی لکھوں گی بلکل صحیح آپ بھی میرے ساتھ لکھنے کی کوشش کریں چے اس کے ساتھ ہے یہ نکتے ڈالیں گے اور چے کی نیچے کیا ہے زیر آگے یہ ہے اور پھر میں کیا لکھوں گی انہیں توڑ کر یعنی پوری شکل لکھوں گی چے چے کی نیچے کیا ہے زیر اور پھر ہے چھوٹی یہ اور تیسرا حرف کونسا ہے زیر بلکل صحیح پھر ہے زیر اور ہم نے اسے توڑ لیا اب اگلا لفظ دیکھتے ہیں کیل کیل میں سب سے پہلے کیا لکھنا ہے کاف اور یہ کو بلکل صحیح کاف کا کش ڈالا اور کاف کی نیچے زیر اور پھر یہ کے نکتے ڈالیں گے اور پھر کیا لکھنا ہے ان کی پوری شکل پہلے آتا ہے کاف میرے ساتھ لکھیں پھر کیا لکھیں گے چھوٹی یہ اور آخری یعنی تیسرا حرف کونسا ہے لام بلکل صحیح تو یہاں ہم لکھتے ہیں گے لام اور ہم نے لفظ کیل کا بھی توڑ کر لیا اب اس سوال کو حل کرتے ہیں لکھا ہے جی تا کیسے تو اس کو جوڑنا ہے پہلے جیم اور یہ کو آپس میں ملائیں گے اور پھر تیلیف تا تو لفظ بن جائے گا جی تا اب آگے دیکھیں لکھا ہے پی تا تو کیسے لکھیں گے پہلے پے اور یہ کو ملائیں گے اس طرح سے پے کے اور یہ کے نکتے ڈالیں اور زیرکان لگائیں گے پے کے نیچے بلکل صحیح اور آگے ہم نے لکھنا ہے تیلیف تا اب جوڑ کر لکھتے ہیں پی تا پے کے نکتے پھر یہ کے نکتے اور پھر تے کے نکتے اور بتائیے زیر کہاں آئے گا پے کے نیچے بلکل صحیح اب باری ہے تیسری لائن کی جی تا تا اب اسے جوڑتے ہیں چے اور یہ کو جوڑیں گے چے چے کے نیچے ہے زیر اور پھر یہ کے نکتے اور پھر ہم نے لگانا ہے تیلیف تا اب جوڑ کر پورا لفظ لکھتے ہیں چی تا نکتے ڈالیں گے چے کے نکتے اور اس کے نیچے ہے زیر اور یہاں یہ کی نکتے آئیں گے اور اس طرح ہم نے لفظ لکھا چیتا اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پہنے اور سیکھنے کی کوشش کرنی ہے اور ساپ دیں گے